موسیقی اجلاس میں ڈی جی رینجرز اور آئی جی پولس نے بھی بریفنگ دی پاکستان عالمی مالیاتی ادارے سے نئے کرس پروگرام کے حصول کے لیے کوشن آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا شیڈیول تیپ آ گیا آئی ایم ایف میشن پندرہ مئی کو پاکستان پہنچے گا تقنیقی اور پولیسی سطح پر مذاکرات ہوں گے پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے ہم سب مل کر جلد پاکستان کو اس کا عظیم مقام واپس دلوائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب کہا تیل کی قیمتوں میں کمی مہنگائی کا متبادل نہیں سعودی ولی اہد پاکستان میں ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں جلد سعودی تجار کی وقت پاکستان کا دورہ کرے گا سفارش تکہ رائجل وقت ہے کرپشن کا خاتمہ ہونے والا ہے شاہ خرچیوں میں کمی لائیں گے مزدور کی تنفاہ میں اضافے کی کوشش کریں گے بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کی مشکلات کم نہ ہو سکیں تو شاہ خانہ کیس میں نئی تحقیقات کا آخاز اس طلبی کا نوٹس جاری نیپ ٹرابل پنڈی نے تحقیقات کے لیے ڈیپٹی سپریٹنڈنڈ اڈیالا جیل کو خط لکھ دیا بشرا بی بی نے نوٹس اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست کل سماک کے لیے مقرر تحریک انصاف کا ججز کے خط سے متعلق کیس پر تحفظات کا اظہار رعوف حسن کہتے ہیں کہ ججز کے خط پر سنجید کی ظاہر نہیں کی جا رہی ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو عوام کو کیسے ملے گا بانی پی ٹی آئی نے بات چیت کا ٹاسک دیا ہے کوئی بات ہوگی تو سب کے سامنے ہوگی چھپ کر کچھ نہیں ہوگا وزیرالہ کے پی علی امین گنڈاپور نے واضح کر دیا کہا مولانا فضل رحمان کا منڈیر چوری نہیں ہوا ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے پہلے کنٹینرز جلاو گھراؤ کے لیے استعمال ہوتے تھے اب عوامی خدمت کے لیے استعمال ہوں گے ٹک ٹاک بنانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے مخالفین میں کوئی اچھا کام کریں تاکہ ان کے بھی ٹک ٹاک بنے مریم نواز کا ناکدین کو قرارہ جواب لہور میں فیلڈ ہسپتال کا افتتاح کر دیا عوام کو دہلیز تک سہولیات پہنچانے کا عزمی گندم خریداری صرف اعلان کی حد تک محدود پنجاب حکومت اور کسانوں کے درمیان معاملات تینا ہوئے کسان اتحاد کی کل سے پنجاب میں مزاہروں کی دھمکی وزیراعظم نے گندم درامدی سکیم کی چھان بین کے لیے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی سابق جج میاں مشتاق کمیٹی کے سربراہ ہوں گے دہشتگردوں کا توسہ میں جھنگی پولس چیک پوسٹ پر حملہ ناکام ساتھ جوان سخنی ترجمان کے مطابق دہشتگردوں نے تاریکی کا فائدہ اٹھا کر حملہ کیا روکٹ لانچر ہینڈ گنڈیٹ سمیت جدید اصلاح استعمال کیا گیا مریم نواز کی دہشتگردوں کے حملے کی شدید نظمت کہا دہشتگردی کا خاتمہ ہمارا عظم ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پاک برطانیہ علاقہ استحقام کانفرنس آرمی چیف جنرل آسمونیر کا کلیدی خطاب آرمی چیف کے برطانی موجودہ اور نامزد چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقاتیں دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے امور پر تبادلہ خیال وفاقی وزیر داخلہ کا پاکستان کوزگارڈز کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری پھول رکھے شہدہ کی قربانیوں کو خراج عقیدت موسر نقبی کا پاکستان کوزگارڈز کو اپگریٹ کرنے کا اعلان منشیات کی سمگلنگ کرنے والے پاکستان کے دشمن قرار کاروائیاں مزید سخت کرنے کا حکم خیبر پختونخا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے ریکٹر سکیل پر شدد چار آشاریا چھے ریکارڈ زلزلے کا مرکز کو ہندو کش کا پہاڑی علاقہ اور گہرائی نوے کلومیٹر تھی ہین تلق بہت بندہ مزدور کے اوقات پاکستان سمیت دنیا بھر میں محنت کشوں کا دن لیبر ڈے پر گوگل کا ڈوڈل بھی تبدیل ہو گیا مہنگائی اور کم اجرت کی چکی میں پسے مزدوروں کی دہاری کی تلاش مزدوروں کے دن پر بھی کام میں مشکول کئی مزدور یا کمائی سے بے خبر اشرافیہ مزدوروں کی محنت سے پیسہ کماتے ہیں محنت کشی کاروبار اور ادارے چلتے ہیں ان کو اپنی محنت کا صلح ملنا چاہیے بلاول بھٹو کا یوم مزدور کی تقریب سے خطاب کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مزدوروں کے لیے جدجوہت کی ان کو حقوق دلائے تنخواہوں اور پینشن میں بھی اضافہ کیا پاک وطن میں انوکھی وارداد دلہن لٹیری نکلی دلہے کو نشابر مشروب پلا کر گھر کا صفایہ کر دیا تلائی زیورات نگدی اور قیمتی سامان لے کر فرار پولس نے دلہن سمیت چار افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیا عوام کے لیے خوشخبری بسوں کی نئی کھیپ کراجی پورٹ پہنچ گئی حکومت سن بہت جلد نئے روٹس شروع کرے گی شرجیر میمن کہتے ہیں ہماری توجہ عوامی خدمت پر ہے